اسلام علیکم ناظرین میں افکر آسی بائجو اور آپ دیکھ رہے ہیں باش پاکیدہ یورپیان لیل ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو خشام دید ویڈیوز آنے کا سلسلہ جاری ہے پی ایس ایل سیون کی آپ لوگ امید ہے کہ پی ایس ایل سیون میں جو اسرامبہ یونائیٹیو کی پوسیبل ریپیس میں پکس ہو سکتی ہیں اور مینی ڈراف میں پکس ہو سکتی ہیں اس کی ویڈیو آلویڈی دیکھ چکے ہوں گے اب بات کر لیتے ہیں ہم جی اگلی ٹیم پشاور زلمی کی لازٹ ٹائم کی رنر اپ ٹیم ہے جی انہوں نے اٹھارہ رکنی سکار اپنا کمپیٹ کر چکا ہے بی ایس ایل کے مین ڈراف میں آپ ان کے پاس اپشن موجود ہے کہ مینی ڈراف میں یہ دو مزید پکس کر سکتے ہیں اور ان کے کچھ ایسے پلیئرز ہیں جو کہ ان اویلیبل ہونے جا رہے ہیں کچھ میچز کے لیے تو ان کی کیا پوسیبل ریپیسمنٹ لے سکتے ہیں اس پر بھی ہم نظر ڈال لیں گے تو و ایکن بھی ضرور دواتیں تاکہ اگلی بھی جو ٹیمز کی ویڈیوز آنی ہیں ان کا نوٹکیشن بھی آپ کو ساتھ ہی آ جائے اور آپ کو اپی انیلیسیز ویڈیو پی ایس ایل سیون کی اور اپ ڈیٹس کی ویڈیو مس نہ کر دیں کیونکہ سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹس جو اوٹھینٹک اپ ڈیٹس ہیں وہ صرف باجوا کہتا ہے یوٹیوب چینل پر ہی ملتی ہیں تو جیسے سرامباج نائٹی کو ہم نے سیگریگٹ کیا تھا پانچ سیکشن میں اسی طر ہم کر لیتے ہیں جی پشاور ظلمی کو بھی اور پشاور ظلمی کے ٹوپ تھری پر نظر ڈالے جائیں تو سب سے پہلے کامران اکمل جن کو کافرینوں نے منایا تھا رس کے تھے اور واپس اپنی ٹیم میں لے کر رہا ہے ویکر کیپر کامران اکمل اس کے بعد لیم لیونگسٹن ان کے ٹوپ اوڈر میں کھیلتے ہیں حضرت اللہ زلزائی ان کے ٹوپ اوڈر میں کھیلتے ہیں اور حیدر علی کو بھی میں ٹوپ تھری میں ہی کھلا رہا ہوں اینڈر ٹون کولر کیڈ مور ج جو کہ ٹوپ تھری میں کھیلتے ہیں کافی سٹرونگ ٹوپ تھری ان کا نظر آ رہا ہے ہمیں میڈل آرڈر کی بات کریں نا شہر ملک سینئر پرو اس کے بعد حسین طلت ہے اور محمد حریس انڈر نائنٹین کے پرانے ویکٹ کیپر بیٹس مین محمد حریس یاد ہے کہ محمد حریس امرجنگ کیٹگری میں نہیں کھیل سکتے کیونکہ یہ پاکستان کے جو سکوار تھا نیوزیلینڈ کی اوڈی ای سیریز کے لیے اس میں سلیکٹ ہو گئے تھے تو پیسل کا یہ رول ہے کہ جو پلئی پاکستان کے سکوارڈ میں سلیکٹ ہو جائے اور ڈیبیو نہ کرے اس کی کیٹگری امرجنگ نہیں رہتی وہ سلور کیٹگری میں چلا جاتا ہے اور جو پلئیر سلیکٹ بھی ہو جائے اور پھر ڈیبیو بھی کر لی پاکستان کی طرح سے وہ چلا جاتا ہے جی گولڈ کیٹگری میں وہ امرجنگ کا کیٹ پلئیر نہیں رہتا تو یہ رول آپ لوگوں کو نہیں پتا تو یہ نوٹ کر لیں اپنے ذہنوں میں آگے چلتے ہیں جی فینشرز ان کے بعد کون کون سے موجود ہیں شرفین ردھر فورڈ ہیں اور بینک کٹنگ ہے تو میڈل اوڈر ہمیں تھوڑا خالی دکھائی دے رہا ہے فینشرز بھی تھوڑے خالی دکھائی دے رہے ہیں تو آگے چلکے دیکھتے ہیں کہ میری ڈراف میں اس کو کور کرنے کے لیے وہ کیا آپ اکس کر سکتے ہیں سپینرز پر نظر ڈالی جائے تو سپینرز پر کافیدار ریلائے نہیں کرتے زلمی والے لیکن انہوں نے اس بار مین سپینرز اپنے پاس ضرور شامل کیا عثمان قادر کی صورت میں اور شہر ملک بھی آف سپین پارٹ ٹائم کر لیتے ہیں اور لیم لیوکسٹرین بھی آف سپین اور لیکسپین دونوں ہی کر لیتے ہیں تو یہ سپینرز ان کے پاس موجود ہیں پیسرز پر نظر ڈالیں تو بہاب ریاض ہیں جو کہ کیپٹنسی کرنے جا رہے ہیں ساکیب محمود ہے انگلینڈ کے فاسپولر سلمان اشاد ہیں سمین گل ہیں ارشاد اقبال ہیں سراجودین امرجنگ فاسپولر ہیں آمیر خان امرجنگ فاسپولر ہیں حسین تلت میڈیم پیسر ہیں اور بن کڈنگ میڈیم پیسر ہیں تو لنبی لائن ہے جی پیسرز کی ان کے پاس تو ریپلیسمنٹ ان کی دیکھ لیتے ہیں جی کون کون سے ایسے پلیئر ہیں جو کہ ان کو unavailable ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلے لیونکسٹرن ان کے پاس کچھ میچز کے لیے شروع میں unavailable ہوں گے اور حضرت العزازہی کا بھی ہم تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں ان کی سیریز اگر ہو جاتی ہے زمبافر کے گینز تو ٹی ٹوئنٹی میچز کے لیے حضرت العزازہی unavailable ہو جائیں گے اور کیونکہ وہ آڈیاں نہیں کھیلتے تو وہ ٹی ٹوئنٹی انڈرنیشنل سیریز کھیل کر واپس پی ایس ایل میں آ جائیں گے تو تھونے میچز کے لیے ابھی شیڈیول نہیں آیا تو کنفرم نہیں بتا سکتے کہ کتنے میچز کے لیے unavailable ہوں گے لیکن اگر سیریز ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ میچزے ضرور میس کرتے ہیں کہ ان کو ایک اوپنر کی ضرورت پڑے گی کیونکہ لیونگ سٹنٹ بھی نہیں ہوں گے شروع میں اور ززائی بھی نہیں ہوں گے تو اس کے لیے جو ان کو میں پارشل ریپلیسمنٹ کی گیس کر رہا ہوں وہ کرس گیل ہیں یا ڈیویڈ میلر بھی یہ لے سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ دونوں unavailable ہیں تو کامران اکمل یا ٹوم کولر کیڈمور یا تھایدر علیم ان کو اوپر کھلا کر یہ ڈیویڈ میلر کو میڈل میں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو میلر کا بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ شروع کے میچز میں اپنی شو کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو یہ میرا اندازہ ہے کہ یہ پوسیبل ریپلیسمنٹ ان کو لینی چاہیے اور ساکیم محمود فاس بولا ہے ان کی وہ تھوڑے میچز کے لیے unavailable ہوں گے تو ان کی میرے ریپلیسمنٹ کوئی نہیں لے رہا کیونکہ ساکیم محمود فاس بھی ان کو ریپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ درافٹ ہیڈی ریپلیسمنٹ کا میر را ہم ان کو ایک سجیشن دے رہا ہوں کہ آپ کیپر پک کریں کیونکہ آپ کیپر ان کا دیکھا جائے تو کامران اکمل ہی صرف اویلیب ہے اور ٹوم کولر کیڈمور بھی تھوڑی بہت ٹکٹ کیپنگ کر لیتے ہیں اور ہاریس بھی وکٹ کیپر ہیں ہاریس چونکہ امرجنگ کے اب کلیئر نہیں ہے تو سلور میں ان کو کھلانا شاید ہی اگر ان کو بھی کوئی سمیچ میں بٹھانا پڑتا ہے تو ان کو پاس ایک بیک اپ کیپر ہونا چاہیے جس کو یہ پرمنٹ اپنی ٹیم میں کھلا سکتے ہیں تو بینڈ ڈنگ کی میں ان کو سجیشن دے رہا ہوں کہ بینڈ ڈنگ آپ میڈل اوڈر بھی آپ میں کیونکہ آپ کے پاس پلیئرز کافی کم ہیں صرف تین پلیئرز ہیں میڈل اوڈر میں چار اور پانچ پنڈ کھیلنے والے تو آپ بینڈ ڈنگ کو اوڈر بھی کھلا سکتے ہیں اور صرف بھی کٹ کیپر ان کی بھی آپ کو سہولت مہیا کرتا ہے اور دوسرا میں ان کو سپینرز چونکہ یہ یوز نہیں کرتے ویسے زیادہ تر لیکن لیم لیونگسٹن تو کچھ میچس کے لیے شروع میں اویلیبل نہیں ہوں گے شیہ ملک اور عثمان قادر ہی پیچھے بچتے ہیں تو اگر عثمان قادر کا بیک اپ اس کے پاس موجود نہیں ہے تو اگر عثمان قادر کچھ میچس کے لیے انفیٹ ہوتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے یا مار وغیرہ پڑھنا شروع ہو جاتی ان کو تو ان کے بیشے بیک اپ ان کے پاس مین سپینر کوئی ہونا چاہیے مین سپینر نہ بھی ہو کوئی ایسا سپینر جو کہ ان کو آر لاؤنڈر اپشن بھی پروائیڈ کرتا ہو جو کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے شیہ ملک کے ساتھ بھی تو حسان خان کو میں سجیشت کر رہا ہوں کہ سپین آر لاؤنڈر حسان خان یا ایون آگا سلمان بھی جو کہ مینڈر اوڈر میں بیٹنگ بھی کر لیں اور ہیٹنگ کی ضرورت ہوتی بات ہیٹنگ بھی کر کے دے جن تو حسان خان یا آگا سلمان گین کو میں سجیشن دے رہا ہوں تو آپ لوگ بتائیں جی یہ میرا نیلسیس تاب شاور ظلمی کی ریپلیسمنٹ پیکس اور مینڈر اوڈر اوڈر کی پیکس آپ لوگ کتنے مطمئن ہیں اور اس میں کیا کیا جنجز کرنا چاہتے ہیں میری جو سجیشنز ان کو ریٹ کریں اور آپ لوگ کے سجیشن کرتے ہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور یہاں کرتے ہیں جی اس ویڈیو کو انڈ مزید ویڈیوز اگلے آنی والی ٹیمز پر آتی رہیں گی تو چینل کو وزیس ضرور کر دی رہیں اور انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں آپ کا ملاقات ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا نہ بولیے گا اپنا خیال ضرور رکھے گا اللہ حافظ